بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آج سولہ دسمبر دو ہزار بیس سولہ دسمبر کی مناسبت میں میں آپ کی خدمت میں دو اہم واقعات اور ایک امپورٹنٹ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں خبر یہ ہے کہ سب سے پہلے بھارتی فوج کی اشتیال انگیزی الو سی پر جس میں دو فوجی جوان ایک لانس نائک شاہ جہان اور ایک سپاہی حمید اس دنیا سے رخصت ہو گئے شہید ہو گئے اس علاقے میں سیز فائر کا معیدہ ہے لیکن یہ سیز فائر معیدے کی خلاف ورزی ہے اور اس پر آپ کو بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کا وہ بیان بھی یاد ہوگا بھارتی چیف آف سٹاف کی باتیں بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی میں جو انفرمیشن امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جوڈیشن کمیشن کی رپورٹ جوڈیشن کمیشن نے اے پی سی کی مکمل انکوائری کی ایک رپورٹ بنائی اور اس رپورٹ میں ایک سب سے اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ جرنل انکوائری کمیشن نے جب یہ رپورٹ مرتب کی تو انہوں نے کہا کہ جب اپنے ہی غداری کریں تو نتائج بہت سنگین ہوتے کوئی دنیا کی ایجنسی ایسے حملوں کو تدارک نہیں کر سکتی بالخصوص جب دشمن اندر سے ہوں اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے جو دہشتگرد مہاجرین کے روپ میں داخل ہوئے اور غداری کی وجہ سے یہ دہشتگرد اس منصوبے میں کامیاب ہوئے اے پی سی کا سانیہ سولہ دسمبر آج سے چھ سال پہلے دوزار چودہ میں ہوا اور یہ دن خصوصی طور پر سولہ دسمبر مشرقی پاکستان کی الہدگی کی مناسبت سے چنا گیا تھا اور اس کو پیچان بھی اسی وجہ سے تھی اور یہی پیغام بھی دیا گیا کہ ہم ایک بار پھر مشرقی پاکستان جیسا سانیہ کر سکتے ہیں اس وقت بھی ادارے نظروں میں تھے ٹارگٹ میں تھے اور آج بھی ادارے نظروں میں ہیں اور ٹارگٹ پر ہیں اس وقت ایک سو چالیس بچوں نے بائیس کروڑ عوام کو ایک پیج پر جوڑ دیا اور اس سانیہ کی ایک بہت اہم جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ بنی ابھی اس پر بہت بات ہی چھوڑی ہے لیکن اس کا جو اہم نکتہ ہے وہ سب سے اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ آپ غداری کو پیچان لیں تو نتائج بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنے اندرونی غداروں کو نہ پیچان سکیں تو پھر مشرقی پاکستان جیسا سانیہ یا اے پی ایس سانیہ یہ لازمی ہے ابھی وزیراعظم عمران خان صاحب کے معاونے خصوصی جو کہ نیشنل سیکیورٹی اور سٹریٹیجک پلیننگ کے مشیر ہیں موید یوسف صاحب انہوں نے ایک انٹرویو کرن تھاپر کو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جلالہ آباد سے ہندوستانی کانسل خانے میں سے ایک ملین ڈالر کی امداد ٹی ٹی پی اور چار مختلف گروہوں کو دی گئی پھر یہ سہولتکار ان کی مدد سے سہولتکار پاکستان میں تھے ان کی مدد سے یہ کام ہوا آپ اس انٹرویو پر غور کریں اور الو سی کے سپائیوں کی شہادت پر غور کریں وزیراعظم ہندوستان موڈی کے بیان پر غور کریں اور سب سے اہم بات سکوتے ڈھاکا مشرقی پاکستان ہمارا بازو ہم سے علاق ہوا ان تمام واقعات پر غور کریں اور آج کے حالات کی روشنی میں دیکھے ہونے مشرقی پاکستان بنگلہ دیج بننے سے پہلے کیا تھا شیخ مجیب اس وقت الیکشن جیت کر ایک بڑی اکثریت میں تھے اس وقت طاقت کا توازن بدلنا چاہیے تھا کیونکہ اکثریت تھی ان کو حق تھا ان کو ملنا چاہیے تھا الیکشن کو فیر ملنا چاہیے تھا لیکن ذلفکار علی بھٹو صاحب نے اسے ملنے سے انکار کر دیا ان کی مشرقی پاکستان کے لوگوں کے بارے میں جو زبان جلسوں میں استعمال کی جاتی تھی میں وہ دہرا نہیں سکتا لیکن اس کی ویڈیوز آج بھی پڑی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب گوگل پر یہ بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے انتخابات کو یہ لوگ نہیں مان رہے اور آج ان کا نواسہ انہی کے لیجے میں کھڑا ہو کر سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کی رٹ لگاتا ہے ان کے جلسوں میں ان کی زبان جیسے آج محمود اچکزئی لاہور میں کھڑا ہو کر پنجابیوں کے بارے میں بات کرتا ہے یہ زبان اس وقت مشرقی پاکستان میں شالہ پنجابی کہا جاتا تھا یہ نفرت کی آگ اس وقت بھی پڑھائی گی اور یہ نفرت کی آگ آج بھی بڑھکائی جا رہی ہے اس وقت بھی اداروں کے خلاف اپنوں نے غداری کی آج میں غداری کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ ہم لوگ محتاط ہیں بہت لیکن اپنے اداروں کے خلاف اپنی فوج کے خلاف جو زبان آپ کے سامنے ہیں اس وقت شیخ مجیب انہوں کے ساتھیوں نے ہندوستان سے جب مدد کی درخواست کی مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ ہونا ہی تھا جلد یا بدیر یہ ہونا تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا رہن سین ان کا کلچر ان کی زبان یہ سب مختلف تھا ہم لوگ اردو بولتے تھے وہ بنگالی بولتے تھے ہم لوگ روٹی دال چاول کھاتے تھے وہ مچھلی چاول کھاتے تھے ہم لوگ شلوار کمیز پہنتے تھے وہ دھوتی لنگی پہنتے تھے یہ ہم میں بہت بڑے بڑے فرق تھے اس وقت رہن سین کا فرق تھا لیکن ہمارے اندر ایک رشتہ موجود تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں مضبوط کرتا تھا ہمیں آپس میں پھر بھی جوڑتا تھا اور یہ وہی رشتہ تھا جس کی وجہ سے ایک بڑے طبقہ فکر کا کہنا ہے کہ جنرل نیازی صاحب نے جب ہتھیار ڈالے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہندوستان کا کہنا ہے کہ ہم ڈھاکہ کو اڑا دیں گے اور اگر ڈھاکہ کو اڑا دیا جاتا یا پاک فوج انہیں اڑا دیتی تو دونوں صورتوں میں مسلمان ہی مسلمان کے ہاتھوں کرتا جیسے پہلے کتنا ڈیمیج ہو چکا تھا دوسری طرف ایک اور طبقہ فکر کا کہنا ہے کہ فوجی کا کام تو لڑائی کرنا تھا انہیں ان چیزوں سے کوئی گرز نہیں یا جا خان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں زمینی حقائق کا پتہ نہیں تھا یہ فیصلہ کرتے اور لڑ پڑتے بارال واقعات جو بھی ہیں ماضی ہے مشرقی پاکستان کو علیدہ ہونا تھا کہ کسی صورت میں سیاستدان اس پاور کو شفٹ کرنے میں تیار نہیں تھے اور فوج کو امن و امان رکھنے کے لیے مجبوراں وہاں تائنات کرنا پڑا تھا بلکل اسی طرح جس طرح آج بلوچستان کے حال ہے کہ ہمیں وہاں فوج کے بنا گزارہ مشکل ہے بلکل اسی طرح جس طرح پی ٹی ایم کو کھڑا کیا گیا ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا راو انوار سے شروع ہوتے ہوتے یہ ایجنڈا کھل کر سامنے ٹی ٹی پی پر آ گیا آج ٹی ٹی پی ہے اس وقت مختی بہنی ہوا کرتی تھی لیکن دونوں کے تانے بہنے ہندوستان سے جا کر ملتے تھے ان دونوں کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی تھا پاکستان کے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر دیکھیں سب سے بڑا ٹرینڈ اس وقت سانیہ اے پی سی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا جوڈیشنل کمیشن رپورٹ نے اپنے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا کہ وہ اندرونی دشمن تھے ہمیں ان لوگوں کو بھی پہچاننا ہے تو آپ اگر ٹویٹر پر جا کر ان کی ٹویٹس دیکھ لیں ان کی ٹویٹس اپنی افواج پاکستان کے بارے میں آئی ایس پی آر کا ایک نغمہ جو انہوں نے کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ کون سے دشمن تھے اور کن کے بچوں کو پڑھانا تھا تو آج دو ہزار بیس میں اگر آپ ٹویٹر کھولیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمیں کن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور کون سب سبق ان کو پڑھانا ہے ان کے جلسوں کی جو زبان جو نظریات انیس سو اکتر میں تھے وہ آج اس وقت سیاستدانوں کے نظریات ہیں آپ ان کے بیانات اس وقت کی اخبارات کو اپنے سامنے رکھیں آپ کو ایک ایک نکتہ ایک ایک لفظ ایک جیسا لگے گا میں نے اس پر ریسرچ کی بالکل وہی چیز ہے سوشل میڈیا پر انفلونسر نے آج ان ٹویٹر کے بچوں کو پڑھانا ہے انہیں تاریخ کا وہ سبق پڑھانا ہے انہیں وہ غلطیاں دکھانی ہیں انہیں وہ انجام دکھانا ہے انہیں وہ مستقبل دکھانا ہے اور انہیں آج کے حالات دکھانے ہیں یہ پڑھانا ہے اس صدی کی حقیقتیں دکھانی ہیں انہیں ہر چیز کس طوار بتانی ہے کہ کس طرح آپ کے بچوں کے ذہن تیار کیے جاتے ہیں انہیں اس ریجن کے حالات دکھانے ہیں کیونکہ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے ہیں اور آپ کے ہمسائیوں کے حالات کیا ہیں چین ہندوستان ہندوستان نیپال ایران سعودی عرب سعودی عرب ترکی عرب افغانستان اتحادی فوجوں کا انخلاح ملک میں سیاسی پارٹیوں کے یہ حالات ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پنجاب کے دار الحکومت میں پنجابیوں کو برا بلا کہتے ہیں ایک نفرت کی آگ بڑھکانے کی کوشش کرتے ہیں سولہ دسمبر کو ہمیں یہ بیٹھ کر یہ اہاتح کرنا ہے کہ ایل او سی پر جو جوان شہید ہوئے یا وہ مشرقی پاکستان کی علیہ دی تھی ایک سو چالیس بچوں کی شہادتیں یا ہمارے سیاسی نظام کو اگر ناکام کیا گیا تو ہمیں اپنی ترجیحات کو اپنے رخ کو اپنے راستے کو اور اپنی منزل کو اس کا تیین اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان کو مقدم رکھنا ہے موسیقی